السلام علیکم دوستو آج جس ٹراپک پر میں آپ دوستوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے انشورنس کے تامین کا کہ اگر آپ نے تامین نہیں کیا ہے تو کیا آپ کا اقامہ رینیو یا تجدید ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو پتے دوستو کہ پچھلے سال سے جوازات کے سسٹم میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہے اس میں یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ کا تامین نہ ہو تو آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح دوستو یہ ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے اقامہ بنانا ہے تو ابھی قانون یہ ہے کہ آپ نے اقامہ بنانے سے پہلے آپ نے تامین یعنی انشورنس کرنا ہے اور اس میں اس بات کے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے آپ نے جس ایجنٹ کے طور پر خود اقامہ بنانا ہے تو آپ نے ان سے پہلے یہ میں بڑے اقاموں کا بات کر رہا ہوں آپ نے پہلے انشورنس کرنا ہے انشورنس کرنے کے لئے آپ کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ جس کمپنی سے آپ انشورنس تامین کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی کر لے کہ وہ جوازات کے سسٹم سے کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر انشورنس کریں وہاں پر انشورنس آپ کا سسٹم میں شو نہیں ہوں یہاں پر آپ کا اقامہ غرامہ پانچ سو ریال اقامہ آپ کا غرامہ آئے گا پہلی بار اور دوسری بار ہے تو ایک ہزار ریال غرامہ آئے گا اس لیے وقت سے پہلے یہ تمام چیزیں پاسپورٹ کے مدد اس کے علاوہ تامین ابھی ہو گیا آپ نے تامین کرنا ہے جب آپ کا تامین ہو جائے اس کے بعد جا کے ہی آپ کا اقامہ رینیو ہوگا اگر آپ نے تامین نہیں کیا ہوں آپ کا اقامہ ابھی رینیو نہیں ہوگا تامین ضروری ہے اور تامین ہر یہاں پر سو جی رب میں رہنے والے ہر پردیسی کے لیے ضروری ہے تاکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو تو کسی بھی وقت وہ جو مخصوص ہاسپتال ہوتے جہاں پر وہ تامین کا رماد ہو آپ جا کے وہاں پر اپنا علاج کر سکے تو یہ بہت ضروری یہ چیز ہے آپ کے پاسپورٹ میں ٹائمنگ ہونا چاہیے اس پر نقل معلومات ہو اس کے علاوہ تامین ہو تب یہ جتنے بھی چیزیں یہ یہ ویلڈ ہو تب جا کے آپ کا اقامہ رینیو ہوگا ورنہ آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا اور تاخیر کے صورت میں آپ پر جرمانہ آئے گا